بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب کے اندر بادام دیکھنا خواب میں بادام کھانا خواب میں بادام روغن نکالنا خواب میں بادام کو چھلکے سمیت دیکھنا خواب میں بادام بغیر چھلکے کے پوسٹ کے دیکھنا خواب میں بادام خریدنا یا بیچنا بادام کا باغ دیکھنا ان تمام باتوں کی تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ہمارے چینل کو سمسکرائب کرنا ہے حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں اگر کسی انسان نے بادام دیکھے یا کھائے تو یہ مال نعمت روزی ملنے کی تعبیر ہے لیکن ایسی روزی ایسا مال ایسی نعمت جو کسی جھگڑے کے ساتھ حاصل ہوگی مشکت کے بعد حاصل ہوگی کسی بڑی محنت کے بعد وہ روزی اور نعمت اس انسان کو حاصل ہوگی اگر خواب میں بادام کہیں سے لیا یا کسی نے اس کو دیا کہیں سے اس کو ملے تو اس بات کی تعبیر ہے جس قدر بادام ملے اسی قدر نعمت روزی اور مال حاصل کرنے کی تعبیر ہے لیکن وہ مال بھی اس کو محنت کے ساتھ ملے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ بادام جو ہے وہ چھلکے سمیت اس کے پاس ہیں یا کسی نے اس کو دیئے یا اس نے کہیں سے لیئے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ کسی بخیل کنجوس آدمی سے کوئی چیز جو ہے وہ سختی کے ساتھ یہ حاصل کرے گا زبردستی اس سے مال حاصل کرے گا یا کوئی بھی چیز جو اس کو ضرورت تھی یہ اس سے حاصل کرے گا اور اگر دیکھے کہ مغز بادام سے یعنی کہ روغن نکالا تیل نکالتا ہے یا یہ کام کرتا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے اس کو کنجوس آدمی سے اس روغن کے اندازے کے مطابق مالی فیدہ ہوگا اس کو رزق ملے گا اس کو دولت ملے گی حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر خواب میں بادام دیکھے یا کھائے تو یہ مال اور نعمت ملنے کی تعبیر ہے لیکن اگر بادام کو چھلکے سمیت دیکھا ہے تو مال سختی رنج اور مصیبت کے بعد ملے گا محنت اور مشکت کے بعد ملے گا اور اگر بادام کو بغیر چھلکے کے پوسٹ کے دیکھا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ مال اور ذر بڑی آسانی کے ساتھ بڑی آرام کے ساتھ اس کو مال ملے گا اس کی کوئی محنت نہیں ہوگی اس پر کوئی مشکت اور تکلیف نہیں آئے گی بغیر مشکت اور تکلیف کے مال حاصل کر لے گا حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں خواب میں بادام کھانا دیکھنا بادام کا باغ دیکھنا چھلکوں سمیت بغیر چھلکوں کے دیکھنا بادام کا روغن نکالنا اس کی دو تعبیریں مختصر ہو سکتی ہیں نمبر ایک ایسا مال ملے کہ جو انسان کو جس کے بارے میں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اللہ وہ روزی عطا فرمائیں گے نمبر دو اگر کوئی بیمار ہے قرض دار ہے تو اللہ رب العزت بیماری سے شفاہ عطا فرمائیں گے اور قرض دار کو قرض سے خلاصی رصی فرمائیں گے مزید اسی کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی تعبیریں خوابو کی تعبیریں آپ پوچھنا چاہتے ہوں کمیٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا ورسپ نمبر دیا جاتا ہے آپ ادراد ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی